بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے بہت خوش ہوں گے آپ سب اچھے سے واقف ہیں ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری اول اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کا رکھا ہے وہ ہے سبق نمبر پانچ اور ہم نے آج اس کو دوسرے اسم انشاءاللہ مکمل کرنا ہے سبق کونس ہے ہمارا پانچمہ میرا پیارا سکول شاپاش آج کے سبق میں آپ نے جو چیزیں سیکھنی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں بولشال میں آدابِ گفتگو کا خیال رکھ سکیں بہت ضروری بہت اہم بات اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر اور سکول میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام درست طریقے سے ادا کر سکیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں آدابِ گفتگو کی تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے سے بڑوں کے آدابِ گفتگو سے واقف ہوں اس میں ہر وہ شخص ہر وہ چیز جس سے ہم بات کرتے ہیں ہم سے چھوٹے ہم سے بڑے ہمارے اسادسہ ہمارے محلے دار ہمسائے پڑوسی ہمارے گھر میں کام کرنے والے ملازم وہ تمام لوگ شامل ہوتے ہیں اسی پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم نے کرنا کہ ہم آج بولچال کے آداب اور گھر سکول اور گھر اور سکول میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام درست طریقے سے ادا کرنا سیکھیں گے اس کام کے آغاز سے قبل کر لیتے ہیں ذرا سی دہرائی اسم کسے کہتے ہیں کل ہم نے بہت اس کی مشکی مختلف مثالوں کے ذریعے اس کو ذہن میں لائیے اور مجھے بتائیے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہ اسم کسے کہتے ہیں اور آپ نے صرف یہی نہیں بتانا بلکہ مجھے مثال بھی دینی ہے اور اسم کی آپ نے دو دو مثالیں دینی ہے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کو روکر بتائیے جلدی جلدی شاہ باش آپ نے بہت اچھی مثالیں دی مجھے اچھی مثال لگی کہ آپ نے اپنے اردگرد کے جو اسماں ہے جو چیزیں ہیں ان کے اسماں سے مثالیں دی جیسے کچھ بچوں نے بوتل کہا بتایا کاپی اس کے بعد پیمانہ آپ کی پینسلیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے سمجھا اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا اطلاق کرے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ سکول میں کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم صرف سکول کی بات کر رہے ہیں کہ سکول میں آپ کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں شاہ باش ہم سکول میں مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے کرسی بیٹھنے کے لیے میز اپنی کاپیاں اور کتابیں رکھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے کمرہ جماعت کتابیں کاپیاں پینسلیں یہ تمام چیزیں کہاں استعمال ہوتی ہیں سکول میں شاہ باش اچھا جی ہم نے آج جو کام کرنا ہے وہ ہے بات چیت کے آداب یا گفتگو کے آداب آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں السلام علیکم اور یہ کیا ہے یہ ہماری گفتگو کا سب سے پہلا اور بنیادی آداب ہے آپ خود سوچئے ایک لمحے کے لیے ذہن میں یہ تصور لائیے کہ آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں آپ سکول میں آتے ہیں اور آپ سکول میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں راستے میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے گارڈ ملتے ہیں آپ ان کو سلام نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کمرہ جماعت میں آتے ہیں اگر آپ کی معلمہ یا معلم ابھی تک جماعت میں نہیں ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کو سلام نہیں کرتے بلکہ اپنی کرسی پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں معلمہ آتی ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا ہاں جی بہت برا آپ کو پتہ ہے کسی کی تہذیب کسی کی تربیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ کتنا سلام میں پہل کرتا ہے اس سے کسی سے ملنے کے آداب سے وہ واقف ہے یا نہیں ہے تو آپ اس میں ہچکچایا نہیں کریں سلام کرنے میں بلکہ کوشش کیا کریں کہ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کریں جیسی کسی سے ملیں اگر کوئی دوسرا آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب لازمی دے ٹھیک ہے بات کرتے ہو آواز بہت بلند نہ کریں بلکہ آہستہ آواز میں بات کریں ایسا ہی ہے نا بھلے آپ کو کسی سے اختلاف ہے آپ نے اپنا خیال دوسروں تک پہنچانا ہے ضروری نہیں کہ آپ کی آواز بہت بلند ہو آپ اس کو بہت تحمل سے بہت عام انداز میں صبر سے برداشت سے بھی اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اپنا لہجہ دھیما رکھیں اپنے الفاظ کا چنوب بہت محتاط انداز میں کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے گفتگو کے آداب اور آپ کو گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو ایک دوسرے کو صحیح ناموں سے پکاریں بہت ضروری بات ہے بہت ہی ضروری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے آپ سب اس سے واقف ہوں گے مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے جو دوست ہوتے ہیں اپنی جو سہلیاں ہوتی ہیں ان کو پیار سے یا مزاق میں الٹے سیدھے ناموں سے پکارے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہنا جس کا جو نام اس کے والدین نے اس کے لیے رکھا ہے آپ اس کو اسی سے بلائیں اگر بڑا ہے تو اس کے ساتھ خالہ مامو پھپی کچھ بھی لگا لیں باجی لگا لیں آپ بھی لگا لیں آپ سے چھوٹے ہیں تو بھی ان سے آپ سے بات کریں ان کو ان کے اصل نام سے پکاریں یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ کسی کا نام بہت اچھا ہے اور آپ اس کو بگاڑ تگاڑ کے کچھ اور کریں ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہے یہ گفتگو کے آداب ہے پھر بہت اہم اور ضروری بات آپ سکول میں آتے ہیں آپ کے سکول میں جو آیا ہوتی ہیں جو خاکروب ہوتے ہیں جو مالی بابا ہوتے ہیں ان کو بھی عدب اور احترام سے بلائیں ان کو سلام میں پہل کریں تہذیب سے ان سے بات کریں عزت سے بات کریں یہی ہماری جو زندگی ہے اس کی تربیت ہے اسی سے آپ کی تربیت کا جو عقص ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ آپ کیسی شخصیت کے مالے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آئی شاباش ہم اس پہ بھی کام بھی کریں گے کام اس طرح سے کریں گے کہ آج آپ جماعت میں گفتگو کے آداب کو عملن اس پہ کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں دیکھیں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کہ یہاں پہ ہم نے کل پڑھا کہ جب اسماع میں تو یہ تھے مبشر اب مبشر جو ہے یہ مل رہے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے السلام علیکم مبشر مضمیل نے کیا جواب دیا والیکم السلام تم کہاں جا رہے ہو میں فہد اب مبشر جواب دے رہے ہیں میں فہد کے گھر جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ آؤ ہم مل کر کھیلیں گے کتنا اچھا لگے گا نا اور مضمیل کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں بھی کھیلوں گا شکریہ مضمیل اچھا یہ مضمیل ہے اور یہ مبشر ہے ٹھیک ہے مضمیل نے مبشر کو سلام کیا السلام علیکم مبشر اور مضمیل نے جواب دیا مبشر نے جواب دیا والیکم السلام مضمیل آپ بھی ایسی ملتے ہیں صبح کیا آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہیں جا رہے ہیں کسی اور دوست سے ملنے تو آپ بھی ان کو بتاتے ہیں شاہ باشے بہت اچھی بات ہے اور اس کو اگر ابھی سے آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ آگے آنے والے دنوں میں اپنی اگلی زندگی میں اسے بہت فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے جی جلدی سے ہمیں کرتے ہیں سرگرمی ہر طالبیم پانچ ایسی چیزوں کے نام بتائے جنہیں وہ گھر میں استعمال کرتا ہے اپنے استعمال کی پانچ چیزوں کا جیسے تولیہ جیسے سابن ٹھیک ہے اور پانچ ایسی چیزوں کے نام بتائے جو وہ سکول میں استعمال کرتے ہیں تو ویڈیو کو روکی اور بتائیے اچھا جی اس کے بعد آپ نے کرنی ہے ایک اور سرگرمی سرگرمی کچھ یوں ہے کہ دو دو کے جوڑیوں میں تقسیم ہو ہر جوڑی جو ہے وہ جماعت کے سامنے بات چیت کے عداب کا خیال رکھتے ہوئے مختصر مقالمہ کرے ٹھیک ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی دکھایا بھی اور ابھی ہم آغاز میں بات بھی کر رہے تھے کہ اس پہ آج ہم عملا کام بھی کریں گے تاکہ اندازہ ہو کہ آپ جس طرح سے اپنی ایک روٹین سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا اندازہ گفتگو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بہت موتات ہو کے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ آداب گفتگو کی مشک کہہ رہے ہیں اس پہ یہ سرگرمی کیجئے سرگرمی آپ نے مکمل کی بہت اچھے انداز میں کی شاب باش مشک میں آپ نے مجھے کچھ سوالات میں آپ سے پوچھتے ہیں ان کے جواب دیجئے کہ آپ کے سکول میں کتنے کمرے ہیں اور کیا شور کرنا اچھی عادت ہے اور آپ بات کرتے وقت انچا بولتے ہیں یا آہستہ ہماری درسی کتاب کے سبق نمبر پانچ کا سوال نمبر دس ہمیں بات چیت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں پہ ایسا کرنا ہے کہ آپ کو جو یہ دیا گیا ہے اس میں کچھ اہم باتیں بیان کی جو آداد اور آداب اچھے ہیں ان کو آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر اچھی بات اور جو آپ کو پسند نہیں ان کو کوپی پر نہ پسندیدہ بات کے خانے میں تحریر کرنا ہے گھر کے کام میں شامل ہے کہ ہر طالبین ملنے والدین کی مدد سے بات چیت کے آداب لکھ کر لانے کوئی سے بھی دو آداب بات چیت کے گھر سے لکھ کر لانے لیکن اپنے امی یا ابو کے ساتھ بیٹھ کر ان سے مشورہ کر کے پھر آپ کے لئے ایک ویکشیٹ بنائی گے جس کو آپ کریں گے اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلومہ آپ کو دے دیں گے اور اسی مکمل کر لیجئے کل ملیں گے انشاءاللہ سبق کے اگلے حصے کے ساتھ اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ